ناظرین السلام علیکم قابل ساتھ اکرام ناظرین اس وی لاغ یا ویڈیو کا انوان ہے جبر اور دعام اقتدار سب سے پہلے آپ کے اسماعاتوں کی نظر اقتدائیہ کارین اکرام یہ وی لاغ ان کے نام ہے جن کا نام لینا پاکستان کے کسی فرد میں تاب نہیں جن سے سوال کرنے کی قیمت شہادت، لواتت، بطرین، انسانیت، تشدد، انسانیت سوال تشدد اور تضلیل ہے تمام تر اواقع نتائج سے اگاہ ہونے کے باوجود سر ہتھلی پر رکھ کر یہ ویڈیو شوٹ کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی جام سے دھتی ماں اور اپنے جیسے ظلاموں کی بہتری بلائی، ادادی اور ان کے حقوق کا تحفظ اور حصول جیدہ تر عزیز ہیں یہ میں پڑھ کر کر رہا ہوں تاکہ وقت بچ جائے اور کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کا دوسرا حصہ ہے ابتدائیہ کے بعد سوال آج میں اپنے مختدر زمینی خداوں کے سامنے چند سوالات رکھوں گا یہ میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہا ان کا بیرل ٹھیک نہیں تو یہ ماپ کر دینا اگر ہر قسم نہیں ہو نہیت عدد سے جی یا کیوں اور آپ پرہ سے چند سوالات کرنے کی جسات کر رہا ہوں سوال نمبر ایک کیا ظلم جبر شدد بیپنا اندھی ریاستی طاقت کے مسلسل استعمال سے اقتدار و اشتہار کو دوام بخشا جا سکتا ہے سوال نمبر دو مخترم حضورے والا کیا آپ شاہ ایران قضافی سدام ممرود فرعون یزیز سے زیادہ تختور ہیں یہ آپ کی طرح سوال ہے سوال نمبر تین بھی سنیئے پاکستان میں اس وقت جیسے انسانی حقوق کی پمالی انسانیت سوال ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے کیا اس کے بعد بھی اسرائیل باب کی مضمت کرنا کرینے انصاف ہے سوال نمبر چار سنیئے کیا معاملات کو اندھیرے ابحام میں رکھ کر جوٹے پرپاگنڈا یا پیمرہ کے گلت استعمال سے زمینی حقائق بدل جاتے ہیں سوال نمبر پانچ کیا حق پرستوں کو پٹھانے جیب کرنے نجائز مقدمات قیم کرنے سے تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں سوال نمبر پانچ چلیے میں خود ہی ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں سوال نمبر ایک کا جواب ہے اگر ظلم چبر اندھی طاقت سے اقتدار کو دوام بخشا جا سکتا تو دنیا کے آج نمرود پران یدید قضافی صدام شاہ ایران حکمران پائے جاتے نمبر دو نہیں جناب یہ آپ سے پوشا گیا تھا کہ آپ ان افراد سے زیادہ تقفار ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں جناب آپ نمرود فراؤن یدید شاہ ایران سے زیادہ تقفار ہونا تو بہت دور کی بات ہے آپ تو ان کے کسی ادنا کمانڈر کے برابر بھی نہیں آپ کی طاقت آگے باتیں جواب نمبر تین کی طرف پاکستان میں اس رب جو ظلم جبر ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پمالی اور انسانیت کی تضلیل ہو رہی ہے اس کے بعد فرسطین اسرائیل بارے بات کرنا سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں اس سے آگے جناب سوال نمبر چار کا جواب جو میں آپ کی خطبت میں پیش کیا تھا اس کا جواب بھی خود رہا دے رہا ہوں نہیں جناب ایسا ممکن نہیں ہے معاملات کو ابہام اندیرے میں رکھنے اور جھوٹے پرپاگنڈا سے زمینی حقائق کبھی نہیں بدلتے نہ ہی بدلے جا سکتے ہیں اگر ایسا ممکن ہوتا تو میرے پیارے مرشوب محبوب مرہوم یایہ کھان انیس سو کسٹر میں ہمیں روز ہندستان فتح کرنے کی نویس تنیا کرتا تھا اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پہ مرہوم انیت حسین بٹی کی زبانی ترانے کی صورت ہر وقت ہندستان کو رگڑا لگوایا جاتا رہا مگر نتاہر اس کے بلکل برح سے نکلے تھے ہندستان کا تو پتہ نہیں رگڑا نکلا یا نہ نکلا ہمارا رگڑا ضرور نکل جاتا اور یہ سب کے سامنے ہے کوئی دکی شپی بات نہیں ساری دنیا جانتی ہے آگے باتیں سال نمت پانچ کی طرف نہیں اٹھائے جانے جیب کیے جانے شہید کیے جانے سے دنیا کی تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کو نئی روح ملتی ہے ان میں نیا جربہ پیدا ہوتا ہے اگر ایسا ممکن ہوتا لوگوں کو اٹھانے جیب کرنے شہید کرنے سے تحریکیں دب جاتے ہیں یا حق پرست خموش ہو جاتے یا اقتدار کو دوام مل جاتا تو حضور والا نمروز فراؤن یزید صدام کذافی شہران آپ سے بدرجہہ بطر یہ کام کر لیتے تھے لیکن وہ پھر بھی اپنے انجامے پاس سے دوچارٹ ہوئے تھے اور طور پشمیر خالستان فلسطین میں مضامت اب تک ختم نہیں کی جا سکی ان ہتھ کنڈوں سے جو پاکستان میں عوام کے ساتھ استعمال کیے جا رہے ہیں آپ آپ کا تو ظلم جو بھی ہے آپ کو صرف شہید کرنے پتھانے بگانے گائب کرنے لواتک کرنے انسانی تذریر کرنے ہماری چیچن نکروانے تشدد کرنے بدترین صفات کی دکھانے تک محدود ہیں نمروز اور فراؤن نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اپنی سلطنت میں ہر پیدا ہونے والا بچہ کٹل کر دیا کرتے تھے صرف فراؤن ہی نہیں آپ کو تریح کی درست کی کے لیے بتاتا چلوں نمروز بھی یہی فیل کرتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد محترم ان کو حضرت نو کے علاقے میں چھوڑائے تھے حضرت نو تو زندہ نہیں تھے لیکن کچھ علاقے میں چھوڑائے تھے جب یہ بڑا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو پھر ان کو واپس لائے تھے لیکن آپ کے انجام سے بچ نہ سکے نمروز سبیس آپ کے انجام سے نہیں بچ سکا تمام طرح مسئول شیرخواہ بچوں کی قدل ہوگا تکے باوجود فراؤن نہ بچ سکا آپ آپ مجھے اٹھالیں گے میں جانتا ہوں میں بہت کمزور ہوں ایک ٹھپڑے نہیں شاہ سکھوں گا میں چیخ پکار کروں گا آپ کے تشہدد میں آپ کی منترلے بھی کروں گا یہی ظالم کا ظلم کی اس میں اسی لئے وہ ظلم کرتا ہے کہ مظلوم آگے چیخ پکار کرے اسی سے بہت اندود ہوتا ہے یہی اس کی پیک ہوتی ہے اور ظالم ہمیشہ بردل ہوتا ہے آپ مجھے اٹھا سکتے ہیں میری چیخیں سن سکتے ہیں میں ایک تھپڑ کی مار نہیں لیکن میں اپنی جان دے دوں گا سراحی حق پہ میں آپ کا سہدہ کر رہا ہوں آپ کا بلا کر رہا ہوں آپ کا نقصان نہیں کر رہا آپ کی نسلیں بھی ظلیل غدار مناف کہلانے سے بجھے آگے بڑھتے ہیں جناب اور طور شہی قلال ہور قلال اٹک دلائی کیم اور دیگر حکومتی ریاستی عقوبت خانوں کے انسانی خون سے درو دیوار اب تک رنگین ہیں ان کے فرش رنگین ہیں اور ان کی رہداریوں میں بطرین انسانی سوز انسانی سوز ظلم کے نتیجہ میں حق پرستوں کی دلدوش پیدا ہونے والی حق پرستوں کی دلدوش سیخیں سسکیاں آہیں کراہیں اب بھی شاہی قلعہ اور اٹک قلعہ کی رہداریوں میں گونٹی ہیں اور وہ ہر ظالم کا سماد کا پردہ جا کرتی ہے جو بھی وہاں جائے سوڑے وہ زیار حق کہاں ہے جس نے شاہی قلعہ لہود کی درو دیوار کو مصہوم لوگوں کے خون سے رنگین کیا وہ پرویر مشرف کہاں ہے جس نے کراسی کی سٹکوں کو سرک کیا انسانی خون سے پانی کی طرح پانی بھی اتنا ارزا نہیں جس طرح اس نے کراسی کی سٹکوں پہ مصہوم عمر پسند عوام کا کون بھایا جب مظلوموں کی نصر تو اب بھی زندہ ہیں دور کہا جانا یہ دیکھ لیں جو عجیب سا انسان ہے میں اسے کیا کہوں لیکن اس کے والد محترم پہ میری جان کر بان یہ نولی کا لوہے کا چنہ ہے ساد رفیق اس کے باپ خواجہ شہید رفیق کی عظمت کو میرا ہمیشہ سر جھکا کے سلام اس کو خواجہ رفیق کو اور ایک سے وہ ڈاپٹر ان کا جانا ہمیں جماعت اسلامی کے جن دیرا گازی خان سے جن کا تعلق تھا جن کو شہید کا دیا گیا تھا شہید اب بھی زندہ ہیں ظالم جابر فاسد وقت کے یزید اب بھی جلت اور سوائی کمار رہے ہیں تریخ میں نہ اب یہاں میری التجاہ تمام ہوئی یہ نہ تو آپ کو پیغام تھا نہ کوئی اور چیز تھی یہ صرف آپ سے آخری التجاہ تھی آئندہ التجاہ نہیں ہوگی آئندہ سوال ہوں گے سوال ہوں گے جواب ہوں گے سوال ہوں گے سوال ہوں گے سر عام ہوں گے اندہ اتجاہ نہیں ہوگی ہوں گے اب فیصل آپ کے اپنے آقوں میں ہے آپ فراؤن نمرو یزید شہران قذافی صدام جیسا انجام چاہتے ہیں یا حضرت قید عظم مہاتیر محمد اور عظیم رہبر ذہنما اس وقت دنیا کے عالم اسلام کے طیب اردوان جیسا انجام چاہتے ہیں اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ